مفتیانے کرام اور آدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی سفر پر جا رہا ہو اور سفر اٹھالیس میل اور فقہ کرام نے جو ہے اس کی کلومیٹر کی تعداد جو ہے وہ ساڑھے ستتر کلومیٹر اور احتیاطاً جو ہے وہ اسی کلومیٹر ہے یعنی کہ اگر ایک آدمی اسی کلومیٹر کے سفر پر جا رہا ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور یہ اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ ہے اور توفہ کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر اگر سہولت ہے تو رکھ بھی سکتا ہے لیکن اس کے یہ خاص خیال لکھے کہ اس کو آنے کے بعد اس کی جو ہے اس کو ادا کرنا یعنی کہ اس کی قضا کرنا وہ لازم اور ضروری ہے